ہمارے سماج کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن خوش رہ نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف نیگٹیویٹی ہے ہر طرف شور شرابہ ہے ہر طرف بھاگ دور ہے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں ہم کیوں خوش نہیں ہیں کیا ہر وقت ہم خوش رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے یہاں جن لوگوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہیں وہ بھی خوش تہینے کی صرف اداکاری کر رہے ہوتے ہیں سچ یہی ہے کہ یہاں کوئی بھی دل سے روح سے خوش نہیں ہے اپنے آپ میں سوالی غلط ہے کہ ہمیشہ خوش کیسے رہے کوئی بھی انسان ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا چاہے وہ دنیا کا میر ترین انسان ہو یا کوئی صوفی ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی بھی بلی ہو کوئی بھی ہو جی اس زمین پر ہمیشہ کوئی خوش نہیں رہ سکتا ہمیشہ کے لیے زندگی دکھوں اور خوشیوں کا پیکج ہے زندگی میں ups and downs دونوں کا ہم شکار رہیں گے اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں خوشی کی نیچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دکھوں کی نیچر کو بھی سمجھنا ہوگا دکھوں کو بھی accept کرنا ہوگا جو خوشی اور دکھ دونوں کے سر سے واقف ہے وہی انسان actual میں خوش رہ سکتا ہے اور وہی انسان actual میں دکھ کو experience کر سکتا ہے اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو آپ کو دکھوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا اگر آپ بھول اگر آپ پھول چاہتے ہیں تو کانٹو کو بھی آپ کو جھلنا پڑے گا اور یہی زندگی کی کہانی ہے کبھی یہاں گرمی ہوتی ہے کبھی تھندک ہوتی ہے تھندک کو وہی انجائے کرتے ہیں جو گرمی کے سچ کو جانتے ہیں اور تھندے تھار موسم میں گرمی کی دلکشی کو وہ سمجھتے ہیں جو تھانڈ سے واقف ہیں زندگی میں آپ گرمی سردی دونوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا یہ گرمی گرم موسم میں دکھ ہے اور یہی گرمی سرد موسم میں سکھ ہے اسی لیے جہاں سکھ ہے وہاں دکھ ہے جہاں دکھ ہوگا وہاں سکھ ہوگا دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اندھیرہ ہے تو روشنی ہے اور روشنی ہے تو اندھیرہ ہے دونوں ہی ایک سکھے کے دو پہلوں ہیں ہمیں زندگی کو اس طرح سمجھنا ہوگا ایک بات بہت سیدھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے سیمپل چیز خوش رہنا ہے خوش رہنا بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے خوشی بہت آسان اور سادہ ہے اس لیے ہم بڑی آسانی سے خوشی کو لٹ گو کر دیتے ہیں ایکچول میں کیسے خوش رہا جا سکتا ہے وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سادگی ہے اور سانی ہے آسان اور سادہ چیزوں کو ہم مونی لگاتے ہیں لٹ گو کر دیتے ہیں جی اس لیے ہم زندگی میں زیادہ وقت دکھی رہتے ہیں آپ سیمپل فون یوز نہیں کرتے آپ ہمیشہ کمپلیکیٹڈ اور مہنگا فون یوز کرتے ہو سادگی اور آسانی کو ہمیں پریکٹس کرنے کی عادت نہیں ہے ہمیں پیچیدگی میں پھسنا پسند ہے مشکل میں اٹھکے رہنا پسند ہے اس لیے ہم دکھی رہتے ہیں ہم زندگی میں مشکل ترین جواب ڈھونگتے ہیں ہمیں زندگی کو سمجھنے کے لیے کمپلیکیٹڈ فیلوسفی چاہیے جی اور ہم سمجھتے ہیں اس طرح ہم زندگی کے سیکرٹس کو جان سکتے ہیں زندگی کی خوشیوں کو جان سکتے ہیں یہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے یہ سانس ہی زندگی ہے یہ بند ہو جائے تو ہم مر جائیں گے لیکن کبھی ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے لٹ گو کر دیتے ہیں سانس زندگی ہے اور ہم کبھی بھی نہیں سوچتے اور جب تم بیمار ہو جاتے ہو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو سب کو چھوڑ جاتا ہے اور تم صرف اس سانس کے بارے میں سوچتے ہو کیا ہی اچھا ہو جب یہ سانس لے رہے ہو تو اس کی امپارٹنس کو دیکھو اور سمجھو کہ سانس لینا کتنا اہم ہے زندگی ایسے سمجھی جاتی ہے جب آپ ایسے زندگی کو سمجھتے ہو تو آپ خوش رہتے ہو خوشی یہ نہیں تو اور کیا ہے جی جو زندگی کا سچ ہے اسے دیکھو کتنے خوش قسمت ہوا آپ کے تندرز تو سانس سانسے آ رہی ہیں جا رہی ہیں کسی ہسپیٹل کے آئی سی ایو میں نہیں پڑے ہوئے لیکن ہم اس طرح زندگی کو دیکھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اس لیے زیادہ وقت دکھی رہتے ہیں آپ سب لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب اپنی آنکھیں بند کر لیں اب آپ ایمیجن کریں آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں اور جو بھی لوگ ہیں جو آپ کو بہت پیارے ہیں جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں لوگ مطلب والدین بھائی بہن دوست وہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں چیزیں مطلب آپ کا گھر گاڑی پیسہ کھانا پینا سب ختم ہو جائے ایک دم سب ختم ہو جائے ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے اب آپ دکھی اور چیخوں پکار کر رہے ہو خدا سے دعا کر رہے ہو کہ اے خدا میں برباد ہو گیا ہوں میں لٹ گیا ہوں مجھے سب کچھ واپس چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا خدا کو آپ پر رحم آ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سب کچھ آپ کو واپس کر دیتا ہے اب آنکھیں کھولیں دیکھیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں یہ خوش رہنے کا شہٹ کٹ ہے جی اب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے لیکن آپ پرواہ ہی نہیں کرتے لٹ گو کر دیتے ہیں اور گدو کی طرح بھاگتے رہتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے خدا نے ہم سب ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم امپورٹنس نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کی اور جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تب ہم ان چیزوں کی امپورٹنس کا ہمیں پتہ چلتا ہے تندرست ہوتے ہو پرواہ نہیں کہ تندرستی کتنی بڑی بلیسنگ ہے اور جب بیمار ہوتے ہو اور ہسپیٹل میں پہنچ جاتے ہو تب تم کو تندرستی کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ماں باپ بہن بھائی دوست تندرستی تین وقت کا کھانا پینا تازہ ہوا ضرورت کی چیزیں پھر بھی اگر تم دھوکی ہو تو اس میں خدا تعالی کیا کریں آپ کو تھینک فول لس اور گہٹی چور کی عادت ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں اتنا بہت کچھ ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن اس سب کی کوئی امپورٹنسی نہیں ہے آپ کے لیے تو انہیں ان سب چیزوں کو لٹ گو کر دیا ہے اور گدوں کی طرح بھاگ رہے ہو کہ مجھے کسی جیسا بننا ہے مجھے دنیا کا میترین انسان بننا ہے مجھے فلا مہنگی کری چاہیے یہ گدہ پن ہے اور جو اس گدے پن کا شکار ہے وہ بھاگتے ہی رہیں گے نہ خوش اور دکھی ہی رہیں گے اور ایک دن اسی کیفیت میں مر جائیں گے جس دن آپ کو آپ کی زندگی کی امپورٹنس کی سمجھ آ جائے گی آپ خوش رہو گے خوشی بہت سادہ آسان ہے لیکن ہم توجہ ہی نہیں دیتے آج سے توجہ دینا شروع کر دیں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی thank you so much and love you all